سیکنڈ سپٹیمبر کو انشاءاللہ یہاں اسلامباد میں ہوگا میٹ اپ اور اس کے اندر بوئرز گرلز دونوں ویلکم ہیں پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے ہاں بھئی ہمارے بچے کا ہی نمبر ہے ہمارا بچہ ہی ہے اسی کی آواز ہے ہمارے بچے ہی ہے اس سے بات ہوتی رہتی ہے اس سے انٹریکشن ہوتی رہتی ہے ہر طرح سے ویریفائی ہوتا ہے پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں لیندین ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ہی ہمارا بچہ ہی ہے کہ پہلے رشتہ دیکھا جائے گا موں دکھائی ہوگی پھر پتہ نہیں بات پکی ہوگی پھر دعا ہوگی پھر منگنی ہوگی پھر نکاہ ہوگا پھر رخصتی ہوگی بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر جا کے کہیں شادی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاہ کرو پسند کے مختلف میٹرز ہوگی اسلام میں صرف لوو میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے افصان آخر اللہ افصان آخر لوب افصان آخر اتفاخر وضننتُ آلا انی بذالک حس تغناء فوجدتو انی خاسر فتلک مظاہر لا 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 نحتاج المال ینگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹس ایپل پاڈکاسٹس سپاٹی فائی پاڈکاسٹس اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹس کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یہ جو ہمارے کلپس ہیں ینگ اینڈ میریٹ کا جتنا بھی کانٹنٹ ہے اس کے کوئی کوپی رائٹس نہیں ہیں اور جتنے بھی پیجز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ینگ اینڈ میریٹ کے نام سے ہوں یا مختلف ینگسٹرز نے اپنے اپنے ناموں سے بنائے ہوئے ہیں وہ تمام تر اکاؤنٹس ایسے ہیں کہ جو یوٹیوب سے ہمارے کلپس لیتے ہیں ان کو شارٹ فارم میں لے کر آتے ہیں اور اپنے انسٹائیگرام، ٹک ٹاک اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کانٹنٹ کی وجہ سے صرف ینگ اینڈ میریٹ کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو ملین ویوز پر منت آ رہے ہیں تو ہمارا یہ جو کانٹنٹ ہے اس کے کوئی کوپی رائٹس نہیں ہیں کوئی بھی جائے آپ جتنے ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں اس ینگ اینڈ میریٹ موومنٹ میں شامل ہو جائیں انسٹائیگرام، ٹک ٹاک، فیس بوک سب جگہ پر ان کو پھیلا دیں اور اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتن من لسانی یفقہ قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا وارزقنا اشتنابا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت اعین وجعلنا للمتقین امامہ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر آج ہم نے آپ سے تین چار چیزیں ڈسکس کرنی ہیں کیا کیا تھی ذرا مجھے یاد کرنے دیں پہلی چیز یہ تھی کہ ہاں ہم آپ کو بتائیں گے آن لائن نکاح کا طریقہ آج ٹھیک ہے جی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو آج آن لائن نکاح کا طریقہ بتائیں گے ٹھیک اور دوسری چیز ہم یہ بتائیں گے کہ آج کل جو پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ ہے بچوں کے ساتھ اس کے اوپر کچھ تفسرہ کرتے ہیں اور اس کو کچھ ڈسکس کرتے ہیں اور تیسری چیز ہم نے آپ کو دینی ہے دعوت اور وہ دعوت یہ ہے کہ کافی لوگ ہم سے پہلے دعوت سے شروع کرتے ہیں کافی لوگ رابطہ کرنے کی کوشش رابطہ کر رہے ہوتے ہیں ورٹسیپ پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں انسٹائیگرام پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں فون پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو ممکن ہو پاتا تھا کافی لوگوں کو ہم جواب دے سکتے تھے لیکن اب وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے نمبر کہ اب ہر ایک کو جواب دینا ممکن نہیں رابلکہ بہت بہت کم پوسیبل ہوتا ہے کہ ہم جواب دے پائیں تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو لوگ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو بلا لیتے ہیں یہاں اپنے پاس اسلامباد میں اور میٹ اپ کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی لائیو بات سن سکیں اور لائیو جواب بھی دے سکیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ہم ابھی یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے آگسٹ تو سیپٹیمبر کے فرسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہم یہاں اسلامباد میں ینگ اینڈ میریڈ کا میٹ اپ رکھ رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ ایسا کریں کہ ایک یو آرل ہے اس پہ جائیں یہاں پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ دو آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہوں گے فی الحال جن لیکچرز میں آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ایک فرائیڈے کو ہمارا لیکچر ہوتا ہے وہ انگلیش میں ہوتا ہے اور ایک ینگ اینڈ میریڈ کا سیشن ہوگا فرسٹ ویک آف سیپٹیمبر انشاءاللہ تو آپ نے ینگ اینڈ میریڈ سیلیکٹ کرنا ہے وہاں پہ اور ایک فارم کھل جائے گا وہ فارم آپ نے فل کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم اس میں سے شارٹ لسٹ کریں گے پارٹسپیٹشن کے لیے آپ لوگوں کو تو پرائیڈی ہماری یہی ہوگی کہ آپ کو دور سے نہ آنا پڑے جو پنڈی اسلام آباد اور قریب کے لوگ ہیں وہ پرائیڈی ہوں گے اور باقی جگہوں کے لوگ بھی انشاءاللہ جیسے اللہ کو منظور ہوا ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی یہاں اسلام آباد میں جو وہ آ سکتے ہیں ان کو بھی اکومنڈیٹ کریں ٹھیک ہے جی اور سیشن کی کوئی فی نہیں ہوگی لیکن کیونکہ ہم نے ایونٹ ہال اور آپ کے چائے پانی کو کور کرنا ہوگا تو اگر کوئی ایک سمال اماؤنٹ ہم رکھ دیں گے اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے پارٹسپینٹس میں سے تو وہ کر لے انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ وہ بھی آپ بچوں کے اوپر وہ کسٹ نہ ڈالیجئے جس حد تک ہو سکے ٹھیک ہو گیا جی تو آپ سب کو دعوت ہے فرسٹ ویک آف سپٹیمبر فرسٹ سیٹرڈے آف سپٹیمبر انشاءاللہ سیکنڈ سپٹیمبر کو انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ہوگا میٹ اپ اور اس کے اندر بوئرز گرلز دونوں ویلکم ہیں کوشش ہم کریں گے کوئی سپریشن اگر ہو سکے تو سیکنڈ سپٹیمبر یعنی کہ فرسٹ سیٹرڈے آف سپٹیمبر انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ینگ اینڈ میریٹ کا میٹ اپ ہوگا آپ سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش جوائن پہ جائیں انشاءاللہ وہاں سے پھر ہم آپ لوگوں کو شورٹ لسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی ایک بات ہو گئی اب آ جائیں دوسری بات کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ جب سے ورکنگ کلاس جو ہماری ایک ڈیویلپ ہوئی ہے ریسنٹ پاسٹ میں اس سے پہلے ایسے تھا کہ یا تو لوگ اپنا کام کروبار کرتے تھے اور بہت کم لوگ ہوتے تھے جن کا سرکاری جوبز کی طرف دھیان ہوتا تھا تو جب سے انگریز آیا یہاں برے صغیر پاکو ہند میں تو انہوں نے کلچر ڈیویلپ کیا کہ آپ نے موڈرن ایڈوکیشن حاصل کرنی ہے بی اے کرنا ہے بعد میں بی ایسی کا رجحان پھر بی ایس کا رجحان پھر ماسٹرز ایم فیلیے وہ اس طرح کے سارے پروگرامز انہوں نے ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک ایک یہ جو موڈرن ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو انٹروڈیوز کرایا ایڈوکیشن سسٹم اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے ہاں یہاں پہ موجود تھا لیکن وہ اس طرح کا ایڈوکیشن سسٹم نہیں تھا جو کہ اب ہے خیر اینیویز اس ایڈوکیشن سسٹم کے ڈیویلپ ہونے سے یہ ہوا کہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان جو ہے وہ جوبز کی طرف ہو گیا ڈگری حاصل کرنا اور ڈگری کے بعد پھر یہ سوچنا کہ اب ہمیں کوئی نوکری مل جائے گی اب ہمیں کوئی ملازمت پہ رکھ لے گا اور اس نوکری کو کوئی اچھا سا نام دے دیں گے تو یہ جوب کلچر جب سے ڈیویلپ ہوا ہے تو ایک ورکنگ کلاس آگئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں بنتے ہی انگریز ہیں ہم سب اس میں شامل ہیں لیکن میری طرح ہوتے وہ یہاں سے ہوتے دیسی ہیں تو وہ دیسی انگریز بنتے ہیں تو دیسی انگریز بنتے ہیں اور پھر اس کے لیے وہ جوب سے اپر کلاس لائف سٹائل اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ کرتے ہیں اور ساری عمر وہ یا تو سرکاری جوب ہو یا ایون پرائیویٹ کمپنیز میں جو جوب ہو وہاں پہ جا کے سیلری کے اوپر کام کرتے ہیں اور پیسے جمع کرنے کی عادت ہوتی ہے اس ورکنگ کلاس کو بہت زیادہ تو جب وہ پیسے جمع کرتے ہیں نا تو ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ پیسے ہم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور ہم نے بڑی ایفرٹ سے جمع کی ہیں اور پھر وہ اس کو پیسے کو ایک نا جمع کر کر کے رکھنے کی نا ایک بیماری لگ جاتی ہے اور پھر ایسی بیماری لگتی ہے کہ وہ پھر اپنی ضروریات پہ بھی نہیں خرچ کر رہے ہوتے سوچ سوچ کے جمع کر مطلب جمع کر کر کے نا پھر وہ سوچ سوچ کے خرچ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اسی کا شخصانہ ہے کہ اکثر آپ کو اب یہ نظر آنے لگ جائے گا اس ورکنگ کلاس میں کہ بچہ جوان ہوا ہے اور اس کو اس طرح کے تانے سننے کو مل رہے ہیں کہ ہم نے تجھے پڑھایا لکھایا ہے تیرے اوپر خرچ کیا ہے اور اب تو ہمیں زبان دکھا رہا ہے تو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے کہ کوئی اولاد اپنے پیرنٹس کو آنکھیں نہ دکھائے لیکن جو اولاد اپنا جائز حق مانگ رہی ہے نکاح اور شادی کا حق مانگ رہی ہے اس کو بھی تانہ دیا جاتا ہے کہ تجھے ہم نے کھلایا ہے پھلایا ہے تو اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے ایک تو اسے تانے سننے کو ملتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ والدین کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے تجھے پڑھایا لکھایا ہے کھلایا پھلایا ہے تو اب ہماری ذمہ داری تیرے اوپر سے ختم ہے جو پیسے ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں تو جا اپنا کام دیکھ تو ٹھیک ہے جاب کے لیے افرٹ کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر اللہ تعالی نے والدین کو رزق دیا وہ ہے مال دیا وہ ہے تو جو اولاد ہے اس کا حق ہوتا ہے والدین کے مال کے اوپر بھی اگر ایون کسی کی شادی ہو گئی ہے چاہے اس نے پسند کی کی ہے چاہے رینج میریج کی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ والدین اسے کہیں کہ بس بلکل چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ چاہے اس کے پاس اس کو مشکل ہو رہی ہو آسانی ہو رہی ہو اس کے پاس کچن چلانے کے پیسے نہ ہوں اس کے پاس اپنی وائف کے بچوں کا خرچہ چلانے میں کوئی مشکل آ رہی ہو تو پیرنٹس اس کو بلکل اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے پیرنٹس کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی اولاد کا جو بھی مال آپ نے اس کے پر خرچ کیا ہے وہ آپ نے اس کے پر کوئی آسان نہیں کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ اِمْلَاقِ νَحْنُ نَرْزُكُهُمْ وَئِيَّاكُمْ کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو اس خوف سے روزی کے خوف سے ان کو قتل نہ کرو نَحْنُ نَرْزُكُهُمْ وَئِيَّاكُمْ ان کو اور تمہیں ہم رز دیتے ہیں تمہاری اولاد کو ہم رز دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رز دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ تم نے جو مال کمایا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کمایا ہے اور میرے ہاتھ کی کمائی ہے اور میں اسے آن کرتا ہوں اس مال کے اوپر اولاد کا بھی حق ہے تمہیں بھی وہ مال اللہ نے دیا ہے اور وہ اولاد کا بھی جو حق ہے اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے لہٰذا ایک تو یہ تانہ دینا کہ یہ مال ہم نے تمہارے پر خرچ کیا ہے یہ بڑا غلط ہے اور دوسرا یہ کرنا ایک دفعہ شادی کرا دی اور اس کے بعد اولاد کو بلکل چھوڑی دیا خاص کر بیٹیوں کو اکثر لوگ بلکل چھوڑ دیتے ہیں جہیز مانگنا بلکل صحیح نہیں ہے کوئی مرد اسی عورت سے نکاح کرے جس کو وہ ایفورڈ کر سکتا ہے اور کوئی مرد اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈز رکھے کہ ہم مجھے یہ جہیز میں چاہیے گاڑی چاہیے ایون بیڈ چاہیے چیزیں چاہیے کوئی بھی چیز مانگنا جائز نہیں ہے لیکن والدین کے اوپر پھر بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی بیٹی مشکل میں ہے تو اس کی ضروریات کو جس حد تک والدین پورا کر سکتے ہیں اس کو پورا کریں بلکل اس کو نکال باہر نہ کر دیں خاص کر اگر کسی بیٹی نے پسند کی شادی کی ہے تو اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے تو جس بیٹی نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے اکثر ہماری سوسائٹی جو ہے وہ دجالیت کی سوسائٹی ہو چکی ہے اگر والدین کے کہنے پہ کوئی شادی کرتی ہے دھوم دھام سے کرتی ہے لاکھوں خرچ کروا کے کرتی ہے تو والدین بعد میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن اگر کوئی پسند سے شادی کرے اور سادگی سے بھی کرے تو والدین بعد میں بھی اس کے اوپر خرچ کرنا گوارہ نہیں کرتے والدین اول تو ذمہ داری بیٹی جو ہے وہ لڑکی کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے لیکن اگر کسی مرد کے حالات اتنے صحیح نہ ہوں تو والدین بیٹی کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے اٹلیسٹ کچن کا یا اس طرح کی اگر وہ کوئی مشکل میں ہے تو اس کا خیال کرے اور لڑکے کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو رزق اور مال دیا ہوا ہے تو آپ کی اولاد کی شادی ہونے کے بعد اس کا حصہ آپ کے مال میں سے ختم نہیں ہو جاتا جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس مال کے اوپر اب بھی آپ کی اولاد کا حق ہے یہ تو سگا بیٹا بیٹی کی بات میں کر رہا ہوں یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہارا جو ہمسایا ہے وہ بھوکا سویا اور تم بیٹ بھر کے سوئے تو تم ہم میں سے نہیں رہو گیا حکمہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے پھر سن لیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا ہمسایا بھوکا سویا ہو تو یہ جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں ہمسائے ہوتے ہیں اور خاص کر جو آپ کی اولاد ہے اور اولاد کے لئے والدین ہیں اگر کسی کو کوئی فائننشل میٹرز کوئی پرابلمز فیس کر رہے ہیں تو اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین کے حقوق کا خیار رکھے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کی اولاد اتنی سٹرانگ نہیں ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیں آپ تو یہاں تک حالات ہو گئے ہیں کہ اس قدر دوریاں آ گئی ہیں اس قدر دجالیت ہو گئی ہے اور والدین کے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں بعض اوقات اولاد کے دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو مشکل ہے بیماری ہے اور اولاد ادھو نہیں پوچھ رہی اور کہیں پہ یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کے بھی دل اتنے پتھر ہو گئے ہیں کہ اولاد کے گھر میں بیماری ہے حتیٰ کہ فاکوں تک نوبت آئی ہوئی ہے اور ماں باپ جو ہیں بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں ایسی لگا کے پھر رہے ہیں اکثر ایسا ہے کہ ماں نے اور شادی کر لی اور جو بھی ہوا پہلے والد فوت ہوئے یا طلاق ہوئی سپریشن ہوئی جو بھی ہوئی اب وہ ماں جو ہے وہ عیاشی کر رہی ہے اور اولاد تکلیف میں ہے ماں کو اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس سے آنکھیں بند کی ہوئے ہیں یا پھر ایسے ہے کہ باپ نے اور شادی کر لی یا نہیں بھی کی چلیں فرض کریں ایسی سیچویشن میں جانتا ہوں جہاں پہ باپ نے اور شادی کر لی اور اس کے بعد وہ ستیلی جو بچوں کی ستیلی ماں ہیں اس کی باتوں میں آ کر اپنی سگی اولاد کے ساتھ برا سلوک کرنے لگیا اور اولاد کے گھروں میں فاکوں تک کی پوزیشن ہے بلکل چھوٹے چھوٹے بچے تکلیف میں ہیں بیماری کی سیچویشن میں انہیں مشکل ہوتی ہے اور باپ جو ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں سگے بھائی عیاشی کر رہے ہیں سب اس طرح کی سیچویشن میں ہیں لیکن ایک عدد بھائی یا ایک عدد بہن جو ہے وہ سخت تکلیف میں ہے ایسی صورتحال میں آپ یاد رکھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہمسایا بھی اگر بھوکا سویا ہے تو انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہاں آپ کی سگی اولاد کہاں آپ کے سگے بہن بھائی کہاں آپ کے سگے والدین ایسی صورتحال قطعن 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 جائز نہیں ہے والدین آنکھیں کھولیں اولاد آنکھیں کھولیں بہن بھائی آنکھیں کھولیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت مت دیں اور اگلی بات اب کیونکہ ہمارا مین ٹاپک پسند کی شادی ہوتا ہے اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی بیٹے یا بیٹی نے پسند کی شادی کر لی ہے تو والدین اس کو آگ کرنے تک چلے جاتے ہیں اگر اس نے کوئی شرعی حق استعمال کیا ہے تو والدین اول تو اس کو پسند کی شادی سے روک کے اس کا شرعی حق چھین رہے ہیں اب جب اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے تو پھر اس کو سزا دینے کے لیے والدین ایک اور شرعی حد توڑ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں اولاد کا حق رکھا ہے حصہ رکھا ہے اس کو آپ روک رہے ہیں مراس میں سے وراست میں سے جو حق آپ کی اولاد کا ہے اس کا روک رہے ہیں آپ ایک اور شرعی حد توڑ رہے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ کی نرازگی کو مول لے رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرنے سے اجتماعی آفتیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں اللہ کا عذاب کا کھوڑا برست ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر کوئی ایسا عذاب آجائے جو صرف پھر ظالموں پہ ہی نہ آئے یعنی کہ اگر آپ کے ہمسائے میں دوستوں میں احباب میں آس پاس میں کوئی ایسا ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں بہنوں کا حصہ نہیں دے رہا اولاد کا حق کھا رہے ہیں یا والدین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا میٹر ہے تو آپ سب کا کام بنتا ہے کہ اس کو روکیں اس کو احساس دلائیں اور اس کو اس چیز کے اوپر فورس کریں کہ وہ اپنی اولاد کا حق دے اپنی بہنوں کا حصہ دے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے کسی کا حق نہ مارے اور اگر کسی پیرنٹس نے ایسی حرکت کی کہ ایک اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اس نے پسند کی شادی کیا یا کسی بھی وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں اور باقیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو ایسے معاملات میں حدیث شریف سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچپتر صحیح حدیث ہے کہ حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت بشیر بن سعاد رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اٹھائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد یعنی حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اٹھائے ہوئے جب وہ شاید چھوٹے ہوئے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت بشیر نے یعنی حضرت نومان کے والد نے عرض کیا کہ آپ گوا رہیں کہ میں نے اپنے مال میں سے نمان کو یہ یہ چیز دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے باقی اولاد کو سب کو یہی ساتھ چیزیں دی ہیں ایکولی دی ہیں تو اب حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ جو تم مجھے گواہ رکھ رہے ہونا اس کام میں اس میں مجھے گواہ مت رکھو اور پھر فرمایا کیا تمہیں اچھے نہیں لگتا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری اولاد کے درمیان برابری کا سلوک ہو انصاف کا سلوک ہو تو پھر حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے جی میں چاہتا ہوں ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا then do not do this ایسا مت کرو کہ تم صرف نمان کو یہ چیز دے رہے ہو یعنی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گواہ بننے سے بھی انکار کر دیا ایسی نائنصافی کا کہ اپنی اولاد میں سے ایک کو کچھ دو اپنی دولت کا کچھ حصہ دو باقیوں کو کچھ نہ دو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے ناپسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر گواہ بننے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے دوسری حدیث میں سنیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ تم یہ جو تم نے توفہ دیا ہے یہ واپس لے لو ایسی نائنصافی کا کام مت کرو خاص کر اس وجہ سے کرنا کہ اس نے آپ کی بیٹی نے یا بیٹے نے اپنا شریح حق استعمال کیا ہے اس وجہ سے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور بھی زیادہ دعوت دینے کا باعث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے آج کل کے پیرنٹس کو کہ وہ اپنی اولادوں کے ساتھ ایسا برا اور نائنصافی کا سلوک نہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ وقت دکھائے کہ جب پاکستان میں اور اسلامی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کا خلافت کا نظام قائم فرمائے اور پھر ہم دیکھیں کہ اس طرح کی نائنصافیاں اس طرح کے ظلم جو ہیں وہ حکومتی سطح پر روکے جا رہے ہوں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور ہم وہ دیکھیں گے نیکسٹ پارٹ کی طرف آتے ہیں اور آپ کو آن لائن نکاح کا طریقہ بتاتے ہیں پچھلے کچھ سیشنز میں سے کسی میں بات ہوئی تھی ایک بچی کی کال آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میرا رشتہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے تو جہاں میری شادی ہونی ہے اور نکاح ہو کے میں نے جانا ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے تو اس بچی کو میں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ آن لائن نکاح کر لو اس کے بعد جب وہاں پہنچ جاؤ تو وہاں پہ جا کے پھر فارمل نکاح کر لینا اور وہ فارملائز کر لینا تاکہ آپ کو ویزا وغیرہ میں آسانی ہو جانے کی کوئی صورت بن جائے اب اس کلپ کو دیکھ کے لوگوں نے بچوں نے سوال یہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پھر آن لائن نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا تو آن لائن نکاح ہم کیسے کریں گے تو اس میٹر کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ آن لائن نکاح کا کیا میٹر ہے ایکزیمپل سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں ایک بچی نے رابطہ کیا اس نے کہا کہ میرے جو ہونے والے ہسپنٹ ہے میرا جو فیانس ہے میرا جو بوئی ہے وہ جرمنی میں رہتا ہے اور میں پاکستان میں ہوں دس سال ہو گئے ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں وہ کزنز بھی تھے آپس میں لیکن گھر والے کوئی نکاح کی طرف آئی نہیں رہے تو اب وہ مانے ہیں کہ نومبر دسمبر میں ہمارا نکاح کرا دیں گے لیکن آپ کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں فون پہ تو اس لیے آپ ہمارا آن لائن نکاح کروا دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں تو پھر میں نے اس بچی سے کہا کہ وہ آپ بات اس سے کروائیں میری جو بھی آپ کا ہونے والے ہزبنڈ ہے ان سے میری بات کریں تو جب بوئی نے مجھے کال کی تو پھر میں نے اس سے ساری سیچویشن پوچھی تو اب وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارا نکاح کرا دیں یہ لڑکی ہے یہ فلان جگہ سے ہے میں بھی اس کا کزن ہوں اور میں جرمنی میں رہتا ہوں اور اب بیسے بھی گھر والے مان چکے ہیں تو آپ آن لائن ہی یعنی وہ کسی اور شہر میں تھے لاہور یا بتا نہیں کہاں پہ بچی وہاں تھی لڑکا جو ہے وہ جرمنی میں تھا میں یہاں اسلامباد میں تھا تو اس نے کھا کے آپ نکاح کرا دیں اب دیکھیں کہنے کو تو یہ بات بڑی سمپل لگتی ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب فون کے پیچھے سے کوئی بات کر رہا ہے اور وہ اپنا نام بتا رہا ہے کوئی احمد اپنا نام بتا رہا ہے تو میرے پاس اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کا نام احمد ہی ہے یا نہیں پھر وہ جس بچی کا بتا رہا ہے اس بچی نے بھی اپنے پیرنٹس کو بتائے بغیر نکاح کرنا تھا چھپ کے انہوں نے نکاح کرنا تھا تو اب اس چیز کو بھی ویریفائی کرنے کی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ اس بچی کی ایج کتنی ہے اس کا اصل نام پتا کیا ہے وہ کوئی بچی ہے بھی یا نہیں یا کسی لڑکے نے وائس چینجر لگا کے تو بات کر رہا ہے واللہ والم یہ جو آن لائن چیزیں ہوتی ہیں ان کو ویریفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور شرعی تقاضے یہ چیزیں شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے شرعی تقاضے یہ ہے کہ جو نکاح پڑھانے والا ہے اس کو معلوم ہو وہ خود دیکھ رہا ہو کہ لڑکا موجود ہے سامنے وہ خود گواہ ہو اور اسی طرح یا تو لڑکی ہو موجود وہ خود گواہ ہو یا تو لڑکی کی طرف سے کوئی ولی موجود ہو کوئی وکیل موجود ہو اور شرعی گواہ کے طور پر دو لوگ بھی موجود ہوں تو پھر تو سامنے نکاح پڑھایا جا سکتا ہے لڑکا بھی موجود ہے لڑکی بھی موجود ہے ولی بھی موجود ہے گواہ بھی موجود ہے نکاح خوام بھی موجود ہے تو نکاح پڑھایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اسی چیز کو آن لائن شفٹ کر دیں تو نہ لڑکا موجود ہے لڑکا بھی غائب ہے لڑکی بھی غائب ہے اور گواہ بھی موجود نہیں ہے اور ولی سے اجازت بھی نہیں لی جا رہی تو ایسی سیچوئیشن میں شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے لہٰذا آن لائن نکاح اس طرح نہیں پڑھایا جا سکتا پھر لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نومبر دسمبر میں ہمارا ویسے بھی نکاح ہو جانا ہے لیکن ابھی کیونکہ ہم فون پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لہٰذا ہمارا نکاح ہو جائے تو آپ بس پڑھا دیں تو پھر ڈیٹیل میں ان کی بات سننے کے بعد میں نے اسے یہ سمجھایا کہ آپ کیونکہ جرمنی میں ہیں نومبر دسمبر میں آپ کی گھر والے ویسے بھی مانگے نکاح کرنے کے لیے تو آپ نے بچی کو اپنی وائف کو وہاں باہر بلانا ہے تو اس کے لیے تو سمپل طریقہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے کہہ دیں کہ میں نے اس کو یہاں باہر لے کر آنا ہے لہٰذا مجھے ڈاکیمنٹیشن کی ضرورت ہے اور ڈاکیمنٹیشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح ہو تو پھر آپ کے پیرنٹس خود اس نکاح فارم کو فل کریں سائن کریں لڑکی سائن کریں لڑکے کے بحاف پہ کوئی اس کا وکیل اپروف کرے یا لڑکا خود بتائے کہ یہ میں اپروف کر رہا ہوں میں ایکسیپٹ کرتا ہوں تو اس کیس میں چیزیں ریدر آسان ہو جاتی ہیں پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے ہاں بھئی ہمارے بچے کا ہی نمبر ہے ہمارا بچہ یہ ہے اسی کی آواز ہے ہمارے بچہ ہے اس سے بات ہوتی رہتی ہے اس سے انٹریکشن ہوتی رہتی ہے ہر طرح سے ویریفائی ہوتا ہے پیسوں کے معاملات ہوتے ہیں لیندن ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے یہ ہمارا بچہ یہ ہے دوسری سائیڈ پہ اور اسی طرح لڑکی کے پیرنٹس کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارا بھانجا بھتیجہ جو بھی رشتہ دہار ہے یہ اس کے پیرنٹس ہیں اور انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ ہماری بچی سامنے موجود ہے یہ خود اگری کر رہی ہے گواہ بھی موجود ہوں گے ولی بھی موجود ہوگا صرف ایک جو بوئے ہے وہ غائب ہوگا تو اس کیس میں چانس بنتا ہے کہ آپ آن لائن نکاح کر کرا لیں تاکہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر جب ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر بچی وہاں پہنچ جائے تو وہاں فیزیکلی بھی عجابوں قبول ہو جائے تو اس کیس میں تو آن لائن نکاح کی گنجائش موجود ہوتی ہے لیکن جس طرح سے یہ سیچوئیشن بتائی جاری ہے کہ لڑکی بھی غائب لڑکا بھی غائب ولی کی اجازت بھی نہیں ہے گواہ بھی کوئی نہیں تو اس سیچوئیشن میں چیزیں بالکل انسرٹن ہیں شرعی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی لہذا کوئی آن لائن نکاح اس طرح سے بالکل جو ہے وہ کوئی جائز چیز نہیں ہے اور اگر کسی نے اس طرح کا کوئی نکاح کیا ہے تو وہ اس کو ڈسکس کر لے کسی مفتی صاحب سے اگر ہو سکے تو ادھر آن لائن اگر کوئی ہماری کال پہ آنا چاہتا ہے یہاں پہ ڈسکس کر لیں تو وہ سیچوئیشن دیکھ کے کیس ٹو کیس بتایا جا سکتا ہے کہ وہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا تو یہ بڑا سنسٹیف میٹر ہے اس کو اتنا ایزی نہ لیں کہ بس ورڈ سیپ پہ چیٹ پہ ہاں ہاں کر دیا اور سمجھا کہ ہمارا نکاح ہو گیا اس طرح سے نہیں ہوتا یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے اللہ کے شاعر کا مزاق نہ بنائے نکاح ریدر بہت سمپل اور بہت آسان ہے کہ لڑکا بھی موجود ہے لڑکی بھی موجود ہے دونوں آویلیبل ہیں گواہ بھی موجود ہیں اور نکاح خواہ بھی موجود ہے ولی کی اجازت بھی ہے تو نکاح فوراں سے ہو جاتا ہے بہت ہی آسان ہے نہ آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے نہ آپ کو حکمہر کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے نہ آپ کو مہندی کے فنکشن کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی بڑے ہال میں ولیمے کی ضرورت ہے سمپل گواہ موجود ولی کی اجازت موجود حکمہر دے دیا لڑکا لڑکی راضی اور جو کھانا چاہے پانی بسکٹ وہاں پہ موجود ہیں وہ کھالیا ولیمہ ہو گیا نکاح اس سنس میں بہت آسان ہے لیکن اگر آپ اس کو مزاق بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ مناسب نہیں ہے اور جو اللہ کے شاعر کا مزاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نرازگی اور غصے کا باعث ہو سکتا ہے تو اس لیے نکاح یہ جو آن لائن نکاح ہے اس میٹر کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی سپیسیفک سینیریو میں اس کی پوسٹیبلیٹی ہے ورنہ اس طرح یہ جنرلی نہیں ہے کہ بس کر لیا لڑکا لڑکی نے تو اس چیز کو کلیر کر لیں اور پوری طرح سمجھ لیں کہ آن لائن نکاح کس کیس میں فیزیبل ہے ٹھیک ہے جی کیا کیا ڈسکس کیا جی آج ہم نے پہلے ہی آپ کو دعوت دی کہ سیکنڈ سپٹیمبر کو انشاءاللہ یہاں اسلامباد میں یانگ اینڈ میرٹ کا میٹ اپ ہوگا آپ سب لوگ آئیں پارٹیسپیٹ کریں اپنی ریجسٹریشن کروا لیں یا تو اس ریجسٹریشن کے لیے آپ یانگ اینڈ میرٹ کے انسٹرگرام ایکاؤنٹ پر میسج کریں یا جنوں کے پاس ورسیپ نمبر ہے ہمارا اس پر رابطہ کریں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس یوریل پہ جائیں یہاں پہ فارم ہے یانگ اینڈ میرٹ کی آپشن سیلیکٹ کریں یہاں پہ پورا فارم ہے اس میں اپنا نام سی نائی سی نمبر وغیرہ سب کچھ ایڈ کریں تو پرارٹی پہ جو پنڈی اسلامباد اور قریب کے لوگ ہیں ان کو ہم یہاں پہ بلانے کی کوشش کریں گے اور جو باقی دور کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے میٹر کے کیا ہو سکتا ہے تو سیکنڈ سیپٹیمبر انشاءاللہ آپ سب سے یا اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوا آپ میں سے کچھ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو اب آجیں جی کیو اینڈے سیشن اب آپ لوگوں کی کوئسٹنز لیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سانی کرے گا اللہ تعالیٰ سانی کرے گا تو تھوڑا سا سبر کریں اللہ تعالیٰ کوئی صورتحال نکال دے گا تو وظیفہ تو استغفاری ہے فَقُلْتُ استغفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِيَمْوَالِمُ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَا تو مستغفار کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا نکاح کا پیغام فوراں سے بھیج دیں آپ اس کی گھر امی کو لے کے چلے جائیں نکاح کا پیغام لے کے نہیں پھر تو غلط ہے پھر تو غلط ہے ایسی لڑکیاں ٹھیک نہیں ہیں جو کہتی ہیں امیسی کمپلیٹ ہو پھر جوب ہو پھر فلان ہو پھر فلان ہو ایسا بلکل صحیح نہیں ہے ایسے لڑکے بھی صحیح نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں کروں گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں اور ایسی لڑکیاں بھی نکاح کر لو پھر رخصتی بعد میں کر لے نا نکاح تو کرو چھے ماہ چھے ماہ آپ جتنی دن فون پہ بات کریں گے نہ اتنا گناہ کمائیں گے چھے ماہ تو بہت زیادہ ہیں بس بہتر ہے کہ آپ استخارہ کریں کہ وہ لڑکی آپ کے لئے اچھی بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ آپ کو چھے ماہینے لٹکا رہی ہے چھے ماہینے میں یہ نا وہ آپ سے بہتر کوئی آپشن دیکھنا شروع کر دے وہ نکاح کرنا ہے تو فوراں کرو یہ چھے ماہینے بعد والا کام ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح لوگ جو ہیں وہ واقعی جو پیار کرتے ہیں نا وہ ایسے نہیں کرتے آپ استخارہ کریں ڈیڑھ سال تو نکاح کے بغیر بات آپ نے کیا تو گناہ کیا نا سمجھنا تو پھر اگر پسند آگئی تو پھر سمجھنا کیا ہے وہ جو کل پرسن بھی کئی بات ہو رہی تھی تو سمجھنے کی پھر لیمٹ کیا ہے آپ پہلے بات کر کے سمجھیں گے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ نے پورا سمجھ لیا ہے پھر بعض وہ آ جاتے ہیں لبرل وہ کہتے ہیں جی مل کے بات کریں مل کے سمجھیں پھر وہ انگریز آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ساتھ سو کے سمجھیں پھر وہ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں بچے پہلا پیدا کرلو نکاہ بعد میں کرو ایسے بھی لوگ موجود ہیں ویسٹ میں اس کی کوئی لیمٹ تو نہیں ہے آپ نے اللہ تعالی کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے جب اللہ تعالی نے صرف آپ کو ایک نظر دیکھنے کی یا تھوڑی بہت ایک دفعہ بات چیت کر کے سمجھنے کی اجازت دی ہے تو بس یہ موردن اناف ہے تو بہرحال اب بھی اگر وہ اب بھی وہ اگر لٹکا رہی ہے اس چیز کو تو آپ فوراں جو ہیں استخارہ کریں کہ اگر وہ آپ کی حق میں بہتر ہے تو فوراں نکاہ کریں آپ نکاہ کا پیغام لے کے جائیں وہ ایکسپٹ کر لیں بات ختم اگر وہ نہیں آپ کو آنے دیری نکاہ کے پیغام لے کر تو پھر آپ استخارہ کریں بہتر مجھے تو میری سمجھ کے مطابق پھر آپ بس اللہ تعالی سے پناہ مانگیں کہ آپ کو اللہ اس سے بچا لے ٹھیک ہے جی اوکے اوکے اب میں ذرا کسی اور کو بھی لے لوں ٹھیک ہے آففلی آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی السلام علیکم جزاک اللہ تو دیکھیں جو کاسٹ ہے نا شریعت میں تو اس طرح کی چیز نہیں ہے تو کاسٹ کا مسئلہ وہاں پہ سندھ میں تو کافی زیادہ ہے لیکن یہ ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا سمجھانا پڑے گا اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ انٹر کاسٹ میریجز ہونی چاہیے یہ چیز غلط ہے کہ کاسٹ کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں یہ ایک تکبر کی فارم ہے کہ ہماری کاسٹ بہتر ہے تو ہم اپنی بچی تمہینی دیں گے ہم یا دوسری کاسٹ کی لڑکی لائیں گے نہیں دونوں کیسز میں یہ بڑی ایک غلط اور تکبرانہ بات ہے تاثب کی بات ہے ریسزم کی بات ہے بڑی نامناسب بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے تو اب دیکھیں آپ ریلسٹک ہو کے سیچویشن کو سمجھیں اگر واقعی آپ اس لڑکی کو پسند کرتے ہیں لڑکی بھی آپ کو پسند کرتی ہے تو پھر بڑے جو ہیں مل بیٹھ کے اس کی کوئی سلوشن نکالیں تاکہ یہ شادی ہو سکے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں اپنے پیرنٹس کو بھیجیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں جب آپ اللہ کو کنونس کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دے گا اور پورا ڈیٹیل میں یہ میٹر میں نے سمجھایا ہے یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے لف پیرامیڈ بایا ویس نصیر تو وہ ویڈیو آجے گی اس میں پورا ڈیٹیل میں سمجھایا ہے جی تو اس میں سارا میٹر سمجھایا ہے اللہ سے تعلق مضبوط کریں استغفال کریں زیادہ سے زیادہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی صورت بنا دے گا ٹھیک ہے نہیں نہیں بس آپ اپنی طرف سے کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکال دے گا بدعا نہیں لگتی بدعا ناحق میں بدعا نہیں لگتی انشاءاللہ دیکھیں بات اب اب بات میرے لئے کرنا تو مناسب نہیں ہے سب لوگ ان کے ساتھ اور سمجھنا بھی یہ possible نہیں ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی ویڈیو وغیرہ دکھا دیں تاکہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور تو ان کی سمجھ میں آنی ہوگی بات تو سمجھ آ جائے گی یہ ہو سکتا ہے اب یہاں کال پہ انہیں لے آئیں تو جیسے اللہ کو منظور ہوا اچھا یہ پوچھ رہی ہیں تین کیا ایک ہوتی ہیں بہت مختصر سی بات انہیں لکھ ایتھنک یہ پوچھ رہی ہیں کہ تین طلاقیں تین بار جب کوئی انسان ایک ہی درفہ میں بول دے گزرا ہوں یہ ہنس رہے ہیں میرے ٹیم والے تو ایسی سوچیشن میں بھی اللہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے آپ اللہ سے امید رکھیں اللہ رستہ نکال تو آپ بھی وہی کریں جو یوٹیوب پہ ویڈیو ہے لف پیرام بائی ویس نصیر وہ آپ پوری دیکھیں انشاءاللہ آپ تو ایسے کورٹ میریج بے دھیانی میں ایسے بے وقوفی میں نہیں کرنی سوچ سمجھ کرنی استخارہ کرنی اگر لڑکی کو مار پیٹ رہے ہیں اور باندھا ہوئے اور کر رہے ہیں تو پھر آپ کورٹ میریج کیسے کریں گے اس کے لئے بھی آپ کو کوئی رستہ ہی نکال نکال تو رستہ وہ مسلم سٹیٹ ہو یا نون مسلم سٹیٹ ہو انڈیا میں امریکہ میں یوکے میں کہیں پہ بھی آپ جا کر کورٹ میریج اس کیس میں کر سکتے ہیں جب ولی ظلم کر رہا ہو یا رستے میں کھڑا ہو تو اس کیس میں آپ جا کر سکتے ہیں چاہے وہ اسلام سٹیٹ ہو یا نون بہت سخت ریاکشن آتا ہے اکثر پولیس جیل تھانے حوالات اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں even کورٹ میریج کے بعد اللہ نہ کرے تو آپ استخارہ کر کے سوچ سمجھ کے یہ کام کریں لیکن کیونکہ ہم ایک ظلم کے سسٹم میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ بات کے تکلیف اس معاملے میں اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جہاد ہوگا اللہ کے رستے میں کوشش ہوگی کیونکہ آپ حلال بندن میں بند رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام کر رہے ہیں تو استخارہ کر کے پھر آپ کوٹ میریج کی طرف جائیں ٹھیک ہوگیا جی سلام علیکم یہ 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 بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بتائی ہمارے ہمارے ایک عجیب سا ٹرینڈ چلا ہو ہے کہ پہلے بڑے کی شادی ہوگی پھر چھوٹے کی ہوگی چاہے وہ بڑا بھائی ہو یا بڑی بہن ہو یا جو بہن وں جائے گا مون دکھائی ہوگی پھر پتہ نہیں بات پکی ہوگی پھر دعا ہوگی پھر نکاح ہوگی پھر رخصتی ہوگی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے شادی ہوتی ہے اور یہ نیا کام پکڑا ہے اس کے بعد بھی کہ اتنے لمبے چارے سٹیپ کرنے ہیں تو جو باتیں جس لڑکی کا جس لڑکے کا بچے بچی کا مناسب میچ مل گیا اس کا فورا نکاح کر دو یہ شادی تو ہے ہی غلط یہ کدھر سے نکال لی ہے شادی شادی کوئی چیز نہیں ہوتی اسلام میں رسول اللہ نے کوئی شادی نہیں کی صحابہ نے کوئی شادیاں نہیں کی سب نے نکاح کی صرف ہوتی ڈانس بھی کرنا ہوتی ہزاروں کا میک اپ بھی کرنا ہوتی گھوڑی بھی لانی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے گھوڑی کے بیچے بگی بھی لگانی ہوتی ہے دلے کی شروانی بھی ہوتی ہے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ساٹھ میک اپ کریں مناسب جو کپڑے گھر میں موجود ہیں ان میں سے اچھے والے پینا دیں نہیں تو کوئی تھوڑا اچھا والا جوڑا سے لوا دیں لڑکا بھی جو اچھا کرتہ شلوار اس کے پاس موجود ہے وہ پہن لیں نہیں تو بیٹا ہوا ہے اس سے باہر نکل آئیں والدین اس چیز کو سمجھیں کہ اسلام میں صرف نکاح ہے یہ شادی وادی کچھ نہیں ہوتی تو یہ ہماری سوسائٹی سے گند ختم ہو نکاح آسان ہو ایک نکاح صبح ہو رہا ہو ایک شام ہو رہا ہو بلکہ دو دو اکٹھے ہو رہے ہو ابھی پتہ نہیں دو ستمبر کو ہمارا سیشن ہے اللہ کرے کوئی وہاں پہ پیرنٹس آ جائیں کوئی جن کو تھوڑی سی شرم ہو کچھ خیال ہو نکاح کو عام کرنے کا خیال ہو وہ آج ہیں اپنی بچیوں کو لے کے ہمارا نکاح پڑھائیں یہیں پہ ابھی تو اللہ کرے انشاءاللہ کوئی اس طرح کی سیچویشن بنے بس وہ دنیا کو دیکھتے رہیں اگر اللہ دنیا کو دیکھتے رہیں اگر اللہ کو دیکھیں گے پھر ایسے کام نہیں کریں گے دنیا تو بھئی وہ گدے کی مثال سنی ہوئی ہے نا کہ ایک بندہ اور اس کا بیٹا جا رہے تھے تو گدہ ساتھ لے کر جا رہے تھے تینوں ہی پیدل جا رہے تھے تو لوگوں نے کہنا آوازیں کسنا شروع کر دی کتنے بے وکوف انہیں کہ بھئی یہ تو بڑا غلط ہے تو ایسا کرتے ایک اتر جاتے ایک اتر جاتا باپ اتر گیا تو چلنے لگے تھوڑا اور آگے گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بھائی کتنا ناخلف اولاد ہے کہ باپ کو پیدل چلا رہا خود گدے پر بیٹھا ہوئے تو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے پھر وہ کیا ہوا کہ گدہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہا لیکن اب بیٹا اتر گیا باپ کو بٹھا دیا اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بھائی باپ کتنا ظالم ہے کہ اولاد کو پیدل چلا رہا خود گدے کے اوپر کو مت دیکھیں صرف اللہ کو دیکھیں صرف جب اللہ کو دیکھیں گے تو پہلے نکاح چھوٹے کا یا پہلے نکاح ہو جائے بڑے کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اللہ نے سب کے جوڑے بنائے ہوئے ہیں انشاءاللہ کسی کو جلدی مل جائے گا کسی کو بات میں مل جائے گا انشاءاللہ خیر ہوگی ٹھیک ہو گیا سٹار اور برائٹ پوچھ رہے ہیں کیا آپ کی شادی تھی یا نکاح الحمدللہ میری پہلی تو تھوڑی شادی ٹائپ فیلز تھی اس میں لیکن باقی دو جو میری ہوئے وہ دونوں ہی نکاح تھے پہلا بھی نکاح آئی تھا بس ولیمہ والی صاحب نے تھوڑا ایک بڑا ہال میں کرا دیا تھا برات ورات کوئی نہیں ہوئی تھی چند لوگ چلے گئے تھے دولن کو جا کے لے آئے تھے دولن والی سائیڈ سے ان لوگوں نے کچھ خرچہ ورچہ کپڑے وپڑے کیے ہوئے تھے لیکن ہماری سائیڈ سے وہ بہت زیادہ ایکسپینس نہیں ہوا تھا تو الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں ہی نکاح تھے الحمدللہ دیکھیں یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں آسٹریلیا میں ہوتا ہوں اور بھائی کو بھائی 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 تو میری سسٹر اور امی ساری ہائپر ہو جاتی ہیں کہ تمہیں ایک ہی بات مل گئی ہے نکاح 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 بھائی اصل میں بات یہ سیدھی بات جو ہم نے تھوڑی در پہلے بات کی ہے کہ آج کل پیرنٹس نے انویسٹمنٹ سمجھا ہوئے اپنی اولاد کو کہ بھائی ان کی اگر جلدی سے شادی کر دیں گے تو نکاح کر دیں گے تو یہ ہمیں شاید پیسے نہ بھیجیں بھائی آپ ٹائم پہ اس کی شادی کر دیں نکاح کر دیں اس کو سمجھ ہی نہیں آئی گی وہ بڑا ہو جائے گا اپنے بچے ہو جائیں گے وہ آپ کی ویسی عزت کرے گا جیسے اس کے بچے اس کی کرتے ہیں آپ اپنے اولاد کے ساتھ عجیب معاملہ کر لیتے ہیں آپ اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر لیتے ہیں اس کا نکاح ڈیلے کر کے جب وہ آپ کی وجہ سفر کرتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے مشکت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک بغاوت بلڈ سال میں کرا دیں سترہ سال میں کرا دیں تا کہ اس کو عادت ہی نہ پڑے آپ کے ساتھ کوئی کوئی عداوت اس کی بلڈ ہو آپ کے ساتھ ریبل وہ کرے ہی نہ بغاوت کی سیچویشن میں جائے نہ والدین کو سمجھ نہ چاہیے کہ اولاد کا جلدی نکاح کرانے سے اولاد پتہ نہیں ہمیں پیسے نہیں دے گا یہ سب گناہ کی باتیں ہیں سب دجالیت کی باتیں ان باتوں سے باز آ جائیں اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر اپنی اولاد اوپر ریم کریں اور یہ جتنے بچے جن کے ساتھ ایسے ہو رہے وہ آسٹریلیا میں رہ رہ رہے اپنے بھائی اس کے ساتھ نکاح کر لیں پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے لیکن نکاح آپ فوراں کریں ان کی باتوں میں بلکل نہ جو اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں وہ کریں بس ٹھیک ہے اس لڑکی کو ویزا بیجیں نکاح ادھر وہی جیسے میں نے بتایا کہ یہی نکاح کے پیپر فل کروا لے لڑکی کے پیرنٹس سے کہیں ادھر سے آپ کر دیں اور وہاں سے اس کو ویزا بیجیں پہلے اپنی بیوی کو بلائیں بعد میں اپنے بھائی کو بلائیں آپ چھوڑ دیں نا امی اببو کو منانے کے بھائی آپ کیوں امی اببو کا منا رہے ہیں لڑکے کے لیے تو ہے ہی نہیں امی اببو کا بس وہ آپ نے ان کو سمجھا لیا بتا دیا ان کو بحث مبایسے کرنے دیں ان کو جھگڑے کرنے دیں بس لڑکی والوں کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے امی اببو کو خبر نہ دیں جب تک جب تک آپ اس کا ویزہ وغیرہ تیار کرا کے ادھر بلا نہیں لیتے ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ سیشن میں ملتے ہیں سیٹرڈے سکس پی ایم انشاءاللہ لائیو ہوں گے ہم انسٹرگرام یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ تمام تمام پلیٹفارم کے اوپر سب لوگ سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں بہت جلدی ساؤن کلاوڈ پہ بھی آجائیں تو سی یو سون اور جو لوگ میٹ اپ میں آنا چاہتے ہیں یانگ انڈ میرٹ کے فیزیکل میٹ اپ میں آنا چاہتے ہیں اسلامباد میں دو سیپٹیمبر کو انشاءاللہ ہو رہا ہے وہ لوگ یانگ انڈ میرٹ کے انسٹرگرام پیج پہ میسیج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہمارا ورڈسیپ نمبر ہے تو اس پہ میسیج کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش جوائن پہ جائیں گے اور یانگ انڈ میرٹ کی آپشن سیلیٹ کر کے فارم فل کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو شورٹ لسٹ کر کے بلانے کی پوری کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یانگ انڈ میرٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آنورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپوٹیفائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹفارم جو پاڈکاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے